بلکم بیک وزارت صحت کی ریپورٹس کا انتظار کر رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائند شیراز احمد شیرازی سے جی شیراز کیا تفصیلات ہیں انگاہ کیجئے گا جبیکل اکاشا فاکی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سماجی رابطوں کی ویب سائی ٹوٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ سات ستمبر کو سکول کلنے کا ختمی فیصلہ کیا جائے گا اس حوالے سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب نیشنل کمانڈ رپلیشن سینٹر میں جو اجلاس بدایا جائے گا کرونا کے حوالے سے کہ اس میں کیا فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو متنظر سے رکھتے ہوئے پندرہ سپتمبر کو تعلیمی دائرے کھولنے کا جو ہے ختمی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا پندرہ سپتمبر کو تعلیمی دائرے کھول دیا جائے یا نہیں میں آپ کو بتایا چلوں کہ اس سے پہلے بھی اس فیصلے پر پرائیویٹ تعلیمی دائروں کی جانب سے تحفظات سامنے آئے تھے ملک بر میں ہم نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر مختلف جھگو پر جو ہے وہ تعلیمی دائرے پندرہ اگس سے کھول دیا گئے تھے اس کے خلاف قانونی کاروائی بھی کی گئی تھی لیکن اب فاقی وصیت سینٹر ٹکنالوجی کی جانب سے بھی بیان سامنے آئے تھا کہ جو ہے پندرہ سپتمبر کو تعلیمی دائرے کھول دیا جائے اب آج ہم نے دیکھا کہ شبک محمود نے بھی بیان دیا تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پندرہ سپتمبر کو ملک بر کے جو تعلیمی دائرے ہیں وہ کھول دیا جاتے ہیں یا نہیں اگر تو دیکھا جائے تو ملک میں جتنے بھی دیگر شبہ جات ہیں مارکیٹے ہیں یا جتنے بھی اور شبہ جات ہیں تو وہ کھول دیا گیا ہے سوائے تعلیمی دائروں کے تو جو وعددین ہیں وہ بھی پریشان جائے کہ کب تعلیمی دائرے کھول دیا جائے بچوں کے جو تعلیم حسنی بھی بڑا اثر پڑ رہا ہے شیراز احمد شیرازی تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے مرک کے بھی چین نہ پائیں تو کدھر جائیں گے کاشو میں زمینی رابطے منقطع ہو جانے پر میت لے جانا بھی مشکل بن گیا تفصیلات کے مطابق بارہ سالہ کاشو کے افاد جناس پتال میں ہوئی ہے مگر حالیہ باشو کے وجہ سے کاشو میں زمینی رابطے منقطع ہو گئے ہیں تضامیہ کی کشتیاں تو موجود مگر تیل موجود نہیں ہے والدین اپنے بیٹے کی لاش لے کر پی ایف باند پر موجود ہیں والدین کا کہنا ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے اور شریف سے خبر آپ کو دیتے چلے اور شریف کا نواہی کنال ریسٹ ہاؤس بھوت بنگلے میں تبدیل ہو چکا ہے کنال ریسٹ ہاؤس پانی اور بچھلی جیسی بنیادی سولیات سے بھی محروم ہے اور شریف سے ریپورٹ کر رہے ہیں عبداللہ مستوی قیام پاکستان سے قبل تعمیر کیا جانے والا پنجنند کنال کا پہلا ریسٹ ہاؤس بنگلہ مستوی محکمانہ غفلت کے باعث بھوت بنگلے میں تبدیل ہو چکا ہے درجن سے زائد کمروں پر مختلف مختلف اپارمنٹس میں تقسیم یہ خوبصورت ریسٹ ہاؤس کسی دور میں اپنی مثال آپ تھا دیدہ زیب اور پرسکون ریہیشی کوارٹر کے ساتھ ساتھ مرکزی دفتر بھی اپنی قسمت پر نازہ تھا سیکشن مستوی سے مطالقہ لوگوں کے ابھی مسائل حل کرنے کے لیے افیس ران اپنی اپنی کرسیوں پر جلوہ فروز ہوا کرتے تھے افیس ران کی موجودگی کے باعث سورج کی ٹکیا کے طلوع ہوتے ہی بیلداروں کا جمع غفیر امڑ آتا تھا اور ہدایات ملتے ہی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے ٹولیوں کی صورت میں روانہ ہو جاتے تھے مگر اب نہ رہا بانس نہ بجے گی بانس نہیں کچھ کوارٹر تو اپنا وجود ہی کھو بیٹھے ہیں گھر بیٹھے لاکھ روپے کا مہانہ ٹیکہ خزانے کو لگا رہے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تعمیر و مرمت کے حوالے سے تیار کی گئی فائل متعدد بار دفاتر کے چکر لگا کر ردی کی ٹوکری کو اپنا مسکن بنا لیتی ہے تبدیلی کے اس دور میں اب بھی نگاہ تاثفانہ کے ساتھ امیدوں کے سہارے یہ کینال ریسٹ ہاؤس کسی مسیحہ کا منتظر ہے کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ عبداللہ مسطوئی جے این این او چھریف راجنپور میں رشتے کے تنازے پر مخالفین کے گھر پر فائرنگ چار افراد موقع پر جام بہا جبکہ تین افراد زخمی ہو گئی ہیں اور ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے راجنپور کے چھٹری کالونی پر رشتے کے تنازے پر مخالفین کی ایک گھر پر فائرنگ سے دو خواتین سمیت چار افراد موقع پر جام بہاک ہو گئے جبکہ تین افراد زخمی ہو گئے پولیس کی باری نفری موقع پر پہنچ گئی پولیس کے مطابق ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں زخمیوں کو ڈسٹرک ہسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں دو کی حالت تشویشناک ہے پولیس کے بروقت کاروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم سمیت چار افراد گرفتار کر لئے گئے رجحان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے رجحان میں دو روز کی مرسلہ دھار بارش کے جل تھل ایک ہو گیا اور دوسری جانب کوئی سلمان کی پہاڑی نالوں میں شدید اگیانی کے باعث سیلاب کا خطرہ ہے رجحان میں گزشتہ دو روز سے لگتار مرسلہ دھار بارش نے پورے تحصیل کو جل تھل کر دیا گلیاں سڑکیوں اور بازار میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا دوسری جانب کوئی سلمان پہاڑی نالوں میں شدید اگیانی کے باعث سیلاب کا خطرہ بھی موجود ہے ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لئے تاحال ڈسٹرک گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات نہیں کیے گئے سیلاب کی صورت میں ہزاروں اکڑ فصلوں اور سینکڑوں مکانات کو بھی شدید خطرہ ہے سفتر آباد میں بارش کا پانی علاقہ مکینوں کے لئے وہ بالے جان بن گیا اہلی علاقہ بارش کے پانی سے اپنے پیاروں کی جنازہ اٹھا کا لے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے لیکن تحصیل سفتر آباد کی انتظامیہ کی ناہلی کی وجہ سے بارش لوگوں کے لئے ووالے جان بن گئی کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود انتظامیہ بارش کا پانی نہ نکال سکی لوگ اپنے پیاروں کے جنازے بھی اس پانی سے لے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں جین ای نیوز نے ویڈیو مصول کر لی جس میں دکھایا جا سکتا ہے جس میں لوگ کندے پر جنازہ اٹھایا پانی سے گزر رہے ہیں علاقہ مکیروں میں انتظامیہ کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اہل علاقہ نے انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ تھوڑی سی بارش بھی ہمارے لئے امتحان بن جاتی ہے اہل علاقہ نے نا اہل انتظامیہ کا خلاف اکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے رحیم یار خان سے خبر آپ کو دیتے چلے رحیم یار خان کے دریائے سندھ میں کٹھاؤ کی شدت میں اضافہ دریائے کٹھاؤ سے مارموشی تعلیمی دارے اور متعدد بستیاں دریائے برد متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور تفصیلات کے مطابق دریائے سندھ میں کٹھاؤ کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا کٹھاؤ کا رخ احمد قرن کی طرف بڑھنے لگا کٹھاؤ سے متعدد بستیاں اور تعلیمی دارے دریائے برد ہو گئی ہیں کے علاقوں میں موشی بھی دریائے کی نظر ہو گئے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے لگے ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر اور مال موشی دریائے نگل گیا جسے متاثرین شدید پریشان ہیں لیکن انتظام امداد کرنے کی بجائے آرزی رہائش کا بھی بندبست نہیں کر رہی جپٹی کمیشنر ملکان آمیر خٹک نے معروف سندکار خواجہ جلال الدین رومی کے ہمراہ شجابات کا دورہ کیا قوت گویائی اور سماعت سے محروم 140 افراد میں راشن اور کیش تقسیم کیا گیا ہے جلال الدین رومی نے شجابات کی غریب عوام کے لیے 25 لاکھ فنڈز قرض حسنہ کے طور پر دینے کا بھی اعلان کیا مزید دیکھئے شجابات سے اتیق رحمان خوکر کی اس رپورٹ میں شجابات ڈیپٹی کمیشن آمیر خٹک اور معروف سندکار خواجہ جلال الدین رومی نے شجابات کا دورہ کیا اور قوت گویائی اور سماعت سے محروم 150 افراد میں راشن اور کیش تقسیم کیا اس موقع پر ایسیشن کمیشن شجابات محمد زبیر شجابات ویل فیر ایسیشن آف ڈاک کے صدر غلا مصطفیٰ اور جنرل سیکٹری جنرل عزیز میں موجود تھے تقسیم کردہ راشن آٹا دال چینی چاوز اور دوسری ایشیا ضروری شامل تھی ٹیپٹی کمیشن آمیر خٹک نے کہا کہ کرونا وائلس کی وبا نے پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی معیشت کو تباہ کیا ہے کرونا لاکڈاؤن کی وجہ سے ہماری دہاری در طبقہ شدی متاثر ہو ہے حکومت نے متاثر سبکوں کو ریلیف ورام کرنے کے لیے احساس کیش پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحر زلہ ملتان میں تین ارب چھہ سکرور ساٹھ لاکھ روپے تقسیم کیا جا چکے ہیں آمیر خٹک نے کہا خواجہ جلال الدین رومی نے ہم سماجی کاموں میں ہمیشہ بڑھ چکہ حصہ لیا ہے دکی انسانیت کی خدمت سے بڑھ کر اور کوئی خدمت نہیں اس موقع پر خواجہ جلال الدین رومی نے شیز آباد کی غریب افراد کے لیے پتیس لاکھ روپے سے فونٹ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے ضرورتمند غریب آدمی کو کاروبار کے لیے کرز حسنہ کے طور پر پچاس ہزار روپے دیے جائیں گے کرز حسنہ دینے کے لیے سٹرن کمیشن شیز آباد کے سربلائے میں کمیٹری تشکیل دی جائے گی جبکہ دیگر اہلے سروت اور خون مخیر حضرات بھی فنڈ میں اتیار جمع کروا سکتے ہیں کیمرو میں لحمد عرفان کے ساتھ اتھکو ایمان خوکر جیانر نیوز شیعہ باد یہاں رکھ کرتے ہوئے آپ کو عام خبر دیتے چلے نائجیریا میں پولیو کیسز ختم ہونے کے بعد برازم افریقہ پولیو سے پاک کرا دے دیا گیا نائجیریا میں وائل پولیو کیسز آخری بار دوہزار سولہ میں ریپورٹ ہوئے تھے عالمی دارہ صحت جبلیو ایچ او نے اعلان کیا کہ افریقی نائجیریا میں وائل پولیو کا خاتمہ ہو گیا ہے جس کے بعد افریقہ کو پولیو فری قرار دے دیا گیا ہے عالمی دارہ صحت افریقی ریجنل سرٹیفیکیشن کمیشنر برائے انستدار پولیو نے بھی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ طویل ویکسینیشن پروگرام کے بعد افریقہ کی پچانوے فیصد آبادی میں پولیو کے خلاف مدافعیت پیدا ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق نائجیریا میں وائل پولیو کیسز آخری بار دوہزار سولہ میں ریپورٹ ہوئے تھے اب دنیا بھر میں صرف پاکستان اور اگوانستان میں پولیو وائرس موجود ہے اور پاکستان میں پولیو کے کیسز سب سے زیادہ ہیں نیوزیلینڈ کی مساجر میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دہشتگرد بریٹین ٹریننٹ کو تارم مرد قید کی سزا سنا دی گئی غیر ملکی خبر رسائندارے کے مطابق نیوزیلینڈ کی تاریخ میں پہلی بار کسی ملزم کو بغیر پیرل کے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اسٹریل بھی دہشتگرد بریٹین ٹریننٹ نے پہلے طرح پہ جم سے گریز کیا تھا تاہم پہ دہشتگردی تسلیم کر لی تھی فیصلے کے وقت عدالت کے باہر متاثرین بری تعداد میں موجود تھے کے وی وزیراعظم نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مساجد پر حملہ کرنے والے دہشتگرد عمر قید کا ہی مستحق تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ فیصلے سے معلوم ہوتا ہے کہ دہشتگرد کے پاس اپیل کا کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں اور ہمارے پاس بھی اسے دیکھنے اور اس کی اپیل سننے کی کوئی وجہ نہیں یاد رہے کہ اسٹریل بھی دہشتگرد نے پندرہ مارس 2019 کو نیوزی لینڈ کے شہر میں دو مساجد میں فائرنگ کی تھی نمازی جمعہ کے موقع پر کرائیس چرچ کی مساجد میں فائرنگ سے اکاون نمازی شہید اور چالیز زخمی ہوئے تھے بلیٹن میں فیلوات کے لیے اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہی اور دیکھتے رہے ہیں جی این این نیوز موسیقی